اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندی کے خلاف کیس اسلام آباد ہائی کورٹ آج محفوظ فیصلہ سنائے گی پی ٹی آئی امیدواروں شریف شاہین آمر مغل اور علی بخاری نے ٹربنل تبدیلی کے خلاف درخواہ دائر کر رکھی ہے اسرائیلی فوج کے سربراہ نے حزباللہ کو دھمکی دے دی کہا کہ ہمارے پاس بہت سے صلاحیتیں ہیں جو ہم نے ابھی فال نہیں کی مرحل آبار آگے بڑھ رہے ہیں ہر مرحلے پر حزباللہ کو بڑی قیمت ادا کرنہی ہوگی اور پاکستان کے مستقل مندوب برائے اخبار متحدہ مونیر اکرم نے کہا کہ افغانستان میں فتنہ الخبارش کو افغان عبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے سلامتی کانسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مونیر اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان فتنہ الخبارش کے خلاف قومی سطح پر کاربائی کرتا رہے گا اسرائیل کا لبنان پر دوسرا سائبر حملہ لبنان میں پیجرز کے بعد ووکی ٹاکی سمارٹ فونز لیپ ٹاپ ریڈیو ڈبائسز اور سولر پینل دھماکوں سے پھڑ گئے بیروت اور تائر سمیت مختلف علاقوں میں دھماکیں بیس افراد شہید ساڑھے چار سال سے زائد زخمی مختلف مقامات پر آنکھ لگ گئی اسپتال زخمیوں سے بھر گئے سب سے زیادہ دھماکی دار نکومت بیروت میں ہوئے حزباللہ نے حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر آیت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سے بدلہ لیں گے حزباللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اسرائیلی جاریت کے خلاف آج اپنے خطاب میں اہم اعلان کریں گے روس، ایران، ترکیہ، حماس، یمن اور اقبال متحدہ سمیت کئی ممالک کی مضمت روس نے اسے ہاربریٹ وارڈ قرار دے دیا حملوں کے بعد اسرائیل اور حزباللہ کے دنمیان مکمل جنگ کا خدشہ اور خطے میں جاری کشیدگی مسید پڑھ گئی اسرائیل کا غزہ جنگ کے نئے دور کے آغاز کا اعلان سہونی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں حزباللہ کے جنگجوں کے خلاف اپنی توجہ شمالی محاص کی طرف مور دی ہے انہوں نے لبنان میں الیکٹرونک آلات کے پرسرار دھماکوں کا کوئی ذکر نہیں کیا لیکن انہوں نے اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ نتائج بہت متاثر کن ہیں ایران کی لبنان میں پیجر دھماکوں کی مضمت اسرائیلی دہشتگردی قرار وزیر قارجہ عباس راکچی کا لبنانی ہم منصب کو فون ایرانی سفیر کو فوری طبع امداد پر شکریہ دکھیا لبنانی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیلی دہشتگردی آلمی اسگلوں کی سنگین خلاف فرضی ہے حماس کی بھی دھماکوں کی شدید مضمت حزباللہ کی غزمیں فلسطینیوں کی حمایت کو سراہا یمن حکومت نے کہا ہے کہ حزباللہ کشیدگی کا مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے عراقی حزباللہ کی لبنانی حزباللہ کو ہتیار اور جنگ جو فراہم کرنے کی پیش کش امریکہ لبنان دھماکوں میں ملوث نہیں معلومات اکھٹی کر رہے ہیں حملے کس نے کیے اس پر بھی ابھی رائے نہیں دے سکتے آئین میں ترمیم پارلیمان کا اختیار ہے لیکن ترمیم آئین کے بنیادی خودخال سے متصادم نہیں ہونا چاہیے سپریم کورڈ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کانسل کا مشترکہ علامیہ جاری کر دیا گیا علامیہ کے مطابق مختلف وکلا کانسل کے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی آئینی ترمیم کا حتنی مسودہ وکلا نمائندوں کی کمیٹی سے شیئر کیا جائے پکلا کے منتخب نمائندوں کے سوا کسی کو ہردال کی کال دینے کا اختیار نہیں ہے کچھ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیمکریسی کا جو انفینشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پر کام کریں چارٹر آف ڈیمکریسی دوہزار چھے میں آیا تو اس میں کہا گیا کہ دیگر بہت سارے موالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام آئینی عدالت کا مقصد آٹیکل 184 کے تحت سو موچو اختیارات کا تائین کرنا ہے وفاقی وزیر قانون آزم رزید طارن نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار اسسییشن کے اجلاح سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیک اور پیپلز پارٹی کے مساق کے جمہوریت پر دستخط ہوئے اور یہ تیہ پایا کہ انصاف کے فراہمی کے نظام کو آسان بنایا جائے پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا عدالتی اصلحات کی جائیں نون لیک بھی چاہتی ہے عوام کو فوری انصاف ملے وزیر اعظم نے عدالتی اصلحات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی تھی فوجداری اور ٹیکس اصلحات شروع کر دی گئیں کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا تھا شروع میں بلکل یہ بات تھی آئینی عدالت پر بہت تنقید ہوئی کیا کسی نے دیکھا کہ کیا ججز کی تائناتی کے طریقے کار میں کوئی تبدیلی آئی جو آئینی پیکج آ رہا ہے ہم سب بیٹھے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں اس میں لکھا کیا ہے اس لبے بات میں سپریم کورڈ بار اسوسییشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی رہنما فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میری وزیرہ قانون سے گزارش ہے ڈرافت تیار کر کے سٹیک ہولڈر سے شیئر کریں سٹیک ہولڈر کے خواہشات کے مطابق آئینی عدالت بننی چاہیے کابینہ کی منظوری کے بغیر بل پارلیمان کے پاس نہیں آ سکتا 25 اکتوبر کو سپریم کورڈ کے چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی مدد ملازمت ختم ہو جائے گی اور 26 اکتوبر کو منصور علی شاہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے سپریم کورڈ بار کے سابق صدر اور پی ٹی آئی رہنما سینیٹر حامد خان کا کہنا ہے کہ ہم کسی دوسری تقروری کو قبول نہیں کریں گے 19 ستمبر سے بکلہ کی تحریک شروع کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کے عزاز میں زہرانہ بڑی بیٹھک لگی مجوزائنی ترامین پر گفتگو مولانا نے صاف صاف کہا حکومت کا مجوزہ مصوردہ یکسر مسترد کر دیا ہے حکومت کہہ رہی ہے ہمارا کوئی مصوردہ نہیں ہے مولانا فضل الرحمان نے زہرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مصوردہ کسی کو دیا گیا اور کسی کو نہیں جو مصوردہ مہیا کیا گیا وہ کیا تھا جو کچھ بھی ہمارے حوالے کیا گیا ہم نے اس کا متعلق کیا یہ مصوردہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا آئینی پیکج ہو اور اپوزیشن تو چھوڑیں اپنے عرقین سے بھی چھپایا گیا ہو حکومت نے آئینی ترمیم کو اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپایا پی ٹائے رہنمہ عصد قیصر نے مولانا فضل الرحمان کے عزاز میں اپنی رہائش کا پر دیے گئے زہرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی اور پی ٹائے پارلیمنٹ میں جو بھی کریں گے مل کر کریں گے مولانا سے تیہ ہوا ہے کہ اپوزیشن مشاورت سے معاملات آگے بڑھائے گی پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتی پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اصولی موقف رکھتی ہے بلاول بھٹو نے پیپلز لائرز فورم کے صوبائی صدور کے اجراس کے صدارت کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم کا زیر گردش مبینہ مصودہ اصل نہیں پیپلز پارٹی مساہ کے جمہوریت اور اپنے منشور کے تحت آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہیں بلاول نے اجلاس کو مجووزہ آئینی ترمیم پر اب تک ہونے والی پیشرف سے آگاہ کیا دنیا کے ممالک کے اندر سپریم کورٹ الگ ہوتا ہے کانسٹریشنل کورٹس الگ ہوتی ہیں اور کانسٹریشنل کورٹس کے اندر ہی آئینی معاملات جہاں وہ جاتے ہیں تاکہ جو عام شہری ہیں ان کے معاملات میں ان کو انصاف بھی مل سکے یہ واحد ملک ہے جہاں پہ نو مئی جیسے کیسز کبھی آت تک فیصلہ نہیں ہو سکا کیسلوڈ اتنا ہے کہ ہزاروں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہوتے ہیں آئینی ترمیم کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا وزیر اطلاعات و نشریات اتتارڑ کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ میں تمام جماعتوں نے سیر حاصل گفتگو کی آئینی ترمیم کا مساودہ تمام سیاسی جماعتوں کے پاس موجود تھا دنیا بھر میں سپریم کورٹ الگ ہوتی ہے اور آئینی عدالت الگ ہوتی ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں نو مئی جیسے مقدمات کا فیصلہ بھی نہ ہو سکا پاکستان روس بین وزارتی کمیشن کے آئندہ اجلاس کے لیے تیاریاں جاری ہیں بہمی احترام اور مفات پر مبنی دو طرفہ تعلقات مضبط راہ پر گامزن ہوئے وزیر خارجہ احساب دار نے روسی نائب وزیر آزم کے ساتھ مشترکہ نیوز کانپیرس میں کہا کہ دونوں ممالک کے تجارتی اور معاشی تعلقات میں اضافہ خوش آئند ہے ایسیو سربراہ اجلاس میں روسی وزیر آزم کی شرکت کے منتظر ہیں آرمی چیف سے روسی نائب وزیر آزم کی ملاقات ملاقات میں باہم دلچسپی کے امور بشمول علاقائی سلامتی اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل آسم منیر اور روسی نائب وزیر آزم ایلکسی اوورچک کی ملاقات جی ایچ کی راول پنٹی میں ہوئی روسی نائب وزیر آزم کا دور ہے پاکستان دونوں ممالک کے مفاہمت کی اہم یاد داشتوں پر دستخط پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج اور سین پیٹر برگز انٹرنیشنل مرکنٹائل ایکسچینج کے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط ہوئے پاکستان کے بینو لقوامی ٹرانسپورٹ کو کوریڈور کے لیے مفاہمت کی یاد داشت پر بھی دستخط ہوئے بینو لقوامی ٹرانسپورٹ کوریڈور بیلاروس، خازکستان، ازبکستان، افغانستان اور پاکستان پر مجتمع ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا برطانیہ کے بادشاہ چارلز سوئم سے ٹیلی فونک رابطہ شاہ چارلز کی شہباز شریف کو دولت مشترکہ کے حکوم کی سربراہان کے اجلاس میں شرکت کی باقاعدہ دعوت وزیراعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ اور اس کے چارٹر پر عمل درامت کے عظم کا آدھا کیا وزیراعظم نے کہا کہ سمویا میں کانفرنس دولت مشترکہ کی تاریخ کا اہم اجلاس ہوگا وزیراعظم نے وزیراعظم خیبر پختونخواہ کو ان کا آٹھ ستمبر کا خطاب یاد دلا دیا کہا کہ محترم وزیراعظم خیبر پختونخواہ گنڈاپور صاحب آپ کی پنجاب پہ لشکر کشی اور حملے کی دھمکی کو دس روز گزر گئے پانچ روز رہ گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ٹرائل کورٹ ٹرائل مکمل کر لکھ کے لیکن حتمی فیصلہ نہ دے اعتصاب عدالت میں ریفرنس کے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر جراح مکمل نہ ہو سکی بکلے صفائی کی سماک ملتوی کرنے کی درخواست بیرشتر سلمان صفدر اور زہیر عباس چودری اسلام آباد ہائی کورٹ میں مصروف ہیں سماک ملتوی کی جائے کیس کی سماک آج ہوگی اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں مبینہ دھاندری کے خلاف کیس اسلام آباد ہائی کورٹ آج محفوظ فیصلہ سنائے گی چیر جسٹس آمیر فاروق محفوظ شدہ فیصلہ سنائیں گے شویب شاہن آمیر مغل اور علی بخاری کی ٹریبیونل تبدیلی کے خلاف درخواست پر آج محفوظ فیصلہ سنائے جائے گا جی ٹی وی کی خبر پر ایکشن تمام بڑے شہروں میں پاسپورٹ بیک لاغ ختم فورن میشنز آن لائن اور ہوم ڈیلیوری کے تمام کیسز بھی نمٹا دیے گئے جی ٹی وی نے پاسپورٹ بیک لاغ کی وجہ سے لوگوں کو ہونے والی شدید مشکلات کے خبر دی تھی ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن مصطفیٰ جمال کے مطابق تمام بڑے شہروں میں پاسپورٹ کا بیک لاغ صفر کر دیا گیا ہے ملک بھر میں پاسپورٹ اجرہ کے حوالے سے بیک لاغ بھی جلد ختم ہو جائے گا پنجاب ٹیکس بک بورڈ پر بریفنگ لی تو سن کر آسان خطا ہو گئے پانچ سال میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہوا پی ٹی آئی کے ایڈوکیشن منسٹر نے پنجاب ٹیکس بک بورڈ میں ایک عرب کی کرپشن کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہماری کوشش ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے سکیں ایڈوکیشن کے میار کو بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے پہلے مرحلے میں پانچ ہزار آٹھ سو سکولوں کو آؤٹسورس کر رہے ہیں پیز ون میں آؤٹسورس ہونے والے پنجاب کے سرکاری سکولوں کے لیے بری خبر آؤٹسورس ہونے والے سکول کو نون سیلری بجٹ استعمال کرنے سے روک دیا گیا تھرڈ پارٹی والیڈیشن کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ نون سیلری بجٹ کہاں استعمال ہوگا فیز ون میں پانچ ہزار آٹھ سو ترے سٹھ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ پبلک پارٹنشپ کے تحت چلایا جائے گا الیکٹرک سارفین کو مسلسل مہانہ اور سیماہی ایڈجسمنٹ کا سامنا روامہ سارفین دو روپے چوہتر پیسے فی یونٹ اتا کریں گے اکتوبر میں مہانہ اور سیماہی ایڈجسمنٹ میں فی یونٹ چار روپے تینتیس پیسے ادا کریں گے کہ الیکٹرک سارفین سیماہی ایڈجسمنٹ میں ستمبر تا نویمبر میں ایک روپے چوہتر پیسے ادا کریں گے غزہ کے علاقے رفع میں مضاہمت کاروں نے سہونی فوج کی گاڑی بارودی سرنگ سے اڑا دی چار سہونی فوجی حلاق اور کئی زخمی سہونی فوج فلسطین کی دشمن غزہ سٹی دیر البلا اور نصیرہ کیمپر شدید بمباری مزید پیتس فلسطینی شہید پندرہ زخمی بچے اور خواتین بھی نشانہ بنے اقوامی متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کی فلسطین میں غیر قانونی موجودگی کے خلاف قراردات اکسطر ریائے سے منظور ریاست فلسطین کی پیش کردہ قراردات پر ووٹنگ ہوئی قراردات نے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کے بعد بارہ ماہ کے اندر اندر مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اپنی غیر قانونی موجودگی ختم کرے فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے مراسم قائم نہیں ہو سکتے سعودی عرب دو ریاستی منصوبے کی حمایت جاری رکھے گا سعودی مجلس شورہ کے سلانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں ریاستی انتخابات کے پہلے مرحلے کی دور نوے حلقوں میں سے چوبیس میں ووٹنگ مکمل ووٹوں کی گنتی جاری پولنگ سٹیشنز پر سب سے ہی ووٹرز کے قطارے لگی رہی ہزاروں بھارتی فورسز کے اہل کار تینات وادی کو چھاپنے میں تبدیل کر دیا اور آئی سی سی ویمن بول کپ ٹروفی آج پاکستان پہنچائی جائے گی چار روزہ دورے پر ٹروفی کی رونمائی آج پاکستان با مقابلہ ساؤتھ افریقہ ویمن میچ کے بعد فیصلباد میں کی جائے گی فیصلباد میں جاری چیمپینز کپ میں بھی ٹروفی دکھائی جائے گی